دیکھیں وہی کتاب پر عمرو القیس اپنے عشق و محبت کی داستان ذکر کر رہا ہے غم کا اظہار کر رہا ہے پھر اچانک وہ چونک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ عمرو القیس ہمیشہ تجھ پر اس محبت کے راستے میں غم ہی نہیں آئے اس راستے کے اندر تو جہاں جدائی ہوتی ہے وہاں کبھی نہ کبھی ویسال کا موقع بھی میسر آجاتا ہے اور ویسال کی وہ گھڑیاں بڑی پرلس اور بڑی خوشگوار ہوتی ہیں جن کی یاد عرصے تک انسان کے دماغ میں محفوظ رہتی ہے اور تیرے اوپر اگر یہ اتنے غم آئے ہیں تکلیفیں آئیں ہیں مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ہیں اس راستے میں تو کبھی تو ویسال کا موقع بھی ملا ہے کبھی تو خوشگوار لمحات بھی آئے ہیں جنانچہ انہی کو اب ذکر کرنے لگا ہے اور کہتا ہے سنو تیرے بہت سے دن ان کی وجہ سے خوشگوار بھی تھے اچھے بھی تھے اور خاص طور پر دارہ جلجل کا دن کہ وہ دن تو بڑا ہی خاص تھا دارہ جلجل کا واقعہ میں نے ذکر کر دیا بھئی پھر اس شیر کے اندر ولاسیمہ کی ترقیب ہم ذکر کر رہے تھے بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ لاسیمہ ماں بعد کو فضیلت دینے کے لئے آتا ہے ماں قبل پار ماں قبل میں بھی دنوں کا ذکر ماں بعد میں بھی دن کا ذکر اور اس کو فضیلت دی جاری ہے اس کا استحفاظ ذکر کیا جا رہا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ اس کی ترقیب ذکر کی تھی کہ یہ لاسیمہ کا ماں بعد جو ہے اس کے اندر تینوں اعراب جائز ہوتے ہیں یومن 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 اور اس شیر کے اندر بھی تینوں طرح کی روایات آئی ہیں نصب بھی رفع بھی اور جر بھی اب ترقیب کیا ہے میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو سیون ہے اس کا مانا ہے مثل مشابہ ہوئی اور کوئی چیز دوسری کے مشابہ ہو تو اور ابھی میں کہتے ہیں سادا سیو ذالکا دو آدمی ایک دوسرے کے مثل ہو تو کہتے ہیں ہومہ سیانی وہ ایک دوسرے کے مثل ہیں ایک دوسرے جیسے ہیں اور یہ لازل ہے یہ لائن نفی جنس ہے اور یہ سی یا ماں اس کا اسم ہے اور آگے اس کی خبر موجودن یا حاصلن آخر میں نکالیں گے وہ محضوب ہے اور یہ جو ماں ہے یہ ماں یا تو اسمی ہے یا خرفی ہے یعنی خرف ہے اور تو ایک یہ صورت یہ کہ یہ خرف ہے دوسری صورت یہ کہ اسم ہے اور اسم میں پھر تین صورتیں یہ یا ماں موصولا ہے یا ماں موصوفا ہے یا ماں تاما ہے یعنی نکرا غیر موصوفا ماں موصولا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے جبکہ ماں موصوفا اور ماں تاما وہ نکرہ ہیں دونوں بھئی ماں موصولا جو ہے وہ اشش شایخ کے معنی میں ہو گیا اللہ زی یہ اللہ زی کے معنی وہ چیز جو کہ وہ جو کہ اور ماں موسوفہ اور ماں تامہ جو ہے وہ شعیر ان کے مانا میں ہے کوئی چیز نہ کر رہے بھئی البتہ فرق یہ ہے کہ ماں موسوفہ نام سی پتہ چل رہا ہے اس کی آگے صفت آتی ہے اور ماں تامہ جو ہے اس کی آگے صفت نہیں آتی تو ماں موسولہ کے لئے آگے ایک جملہ چاہیے جو اس کا صلح بنے اور ماں موسوفہ کے لئے آگے جملہ چاہیے جو اس کی صفت بنے اور ماں تامہ کے لئے آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ اس کو ماں موصولہ بنا لیں تو آگے صلح چاہیے اور یہ معرفہ ہے اور اگر آپ اس کو ماں موصولہ بنا لیں تو آپ اس کے لئے صفت چاہیے اور یہ نکیرہ ہے تو آگے جو ہے یومن جس میں رفع آپ پڑھیں گے اس کو مصطدہ بھی بنا سکتے ہیں اور خبر خبر بنا لو اور ہوا مصطدہ محضوب نکال لو ہوا یومن اور یہ مصطدہ خبر مل کر یہ صلح ہوا موصول کے لئے یا یہ صفت ہوئی ماں موصولہ کے لئے صورت سمجھ میں آرہی ہے یہ پورا جوزہ اور آپ چاہیں تو اس کو مصطدہ بنا دیں آگے اس کی خبر محضوب نکال لیں لیکن وہ ترقیب یہاں نہیں ہو سکتی کیونکہ مصطدہ کے لئے ضروری ہے وہ معرفہ ہو اور یہ یومن تو کیا ہے لیکن یہاں کسی معرفہ بھی آ جاتا ہے تو وہاں آپ معرفہ کو پھر یہ ترقیب کر سکتے ہیں کہ جو معرفہ ہے تو اس کو چاہے مفتدہ بنا دو چاہے خبر بنا دو اگر ماں موصولہ تھا تو یہ جملہ اس کا صلح اور اگر ماں موصولہ تھا تو یہ جملہ اس کی صفت بنے گا اور موصول صفت مل کر یا موصول صلح مل کر یہ مضافل ملے ہوئے سیاہ کے لئے اور مضافلہ سے مل کر یہ لاکہ اصم اور آگے موجود ہوں یا حاصل ہوں کیا اس کے خبر یہ تھے رفع کی دو صورتیں کہ اس کو مقتدہ بناویا خبر جر کی بھی دو صورتیں جر کی دو صورتیں کیا ایک تو یہ کہ سیاہ کو بناو مضاف اور یومن کو بناو مضافون یہ لئے اس صورت میں یہ جو ماں ہے یہ حرف ہے یہ زائد ہے اور تو اس سے آپ کو نئی بار کا پتہ چل گیا کہ کبھی کبھار مقتدہ اور خبر کے درمیان بھی ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور عموماً وہ زائد حرف ہوتا ہے اور اسی مثال میں نے قرآن سے بھی ذکر کی تھی ایوم الاجلین مفسرین حضرات مہان لکھتے ہیں ایوم مضاف اور یہ ماں کیا ہے زائدہ اور الاجلین مضافون الے ہوئے تو یہاں بھی اسی طرح سیاہ مضاف اور یومن مضافون الے مضاف 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 الے مل کر یہ اللہ کا احسام اور خبر اسی طرح حاصلن یا موجودن نکال لیں یا اس کو بدل بنائیں اور ماں کو تامہ بناو سیاہ مضاف ماں تامہ مضافون الے اور مبدل منہ اور یومن اس سے بدل اور بدل کا وہی عراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے مبدل منہ اور وہ تو مضاف الے تھا مجرور تو یہ بھی مجرور پھر مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ مضاف ان الے ہوا کس کا سیاہ کا مضاف اپنے مضاف الے سے مل کر اللہ کا احسام اور آگے موجود دنیا حاصل ان کیا کریں گے اس کی خبر نکالیں گے یہ جر کی دو صورتیں تھیں کہ یا تو اس کو مضاف ان الے بناو یا بدل بناو اور اگر آپ اس پر نصف پڑنا چاہتے ہیں تو اس کی تین وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کو بنا لو تمیز یومن اور ماں کو بناو تامہ سیاہ مضاف ماں مضاف ان الے مبہم ممیز اور یومن اس کی تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مضاف ان الے اور مضاف اپنے مضاف ان الے سے مل کر اللہ کا اسم لا سیاہ ماں خاص طور پر وہ چیز کیا چیز یومن یہ تحسیت ہے کہ وہ کیا ہے دن ہے تو یہ تمیز ہے ابحام کو دور کر دیا ماں کا مانا تھا شیئی وہ چیز کوئی چیز بھئی اور یومن نے بھانگوز کر دیا لیکن یہ ترقیب صرف اس جگہ ہوگی جب ماں کا ماں بعد نکیرہ ہو اگر مارے پا ہو پھر اس کو تمیز نہیں بنا سکتے یہاں اگر ال یوم ہوتا پھر تمیز نہیں بنا سکتے کیونکہ تمیز کیلئے نکیرہ ہونا ضروری ہے تو یہ ایک بجا ہوگے نصد کی نصد کی دوسری وجہ یہ کہ اس کو مفہول بنا دو آعنی فیل کے لئے اس طورت میں بھی ماں تاما ہے لا سی یا ما خاص طور پر وہ چیز آعنی یومن میری مراد دن سے ہے تو آعنی فیل آعنی یعنی یعنی کے ذریعے کیا کرتے ہیں مانا اور مراد ذکر کرتے ہیں قردو میں بھی آپ کہتے ہیں یعنی کے تو اسی سے متقلن کا سیغہ ہے آعنی کے اندر انا ضمیر فاعل اور یومن اس کے لئے مفہول بھی فیل اپنے فاعل مفہول بھی تو من کا جملہ پھیلیا ہو کر یہ کیا ہوا بیان بن جائے گا اس کے لئے سورت سمجھ میں آگئے اس کا بیان بن جائے گا اور اللہ محل اللہم من العراب محل العراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ صفت نہیں ہے صفت ہوتی تو صفت کا وہی عراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے موثول اسی طرح جب اس میں موثول کا سیلہ ہو سیلے کا بھی کوئی محل العراب نہیں ہوتا برحال چلیں اسی کہہرائی میں ابھی نہ جائیں اچھا تو ایک وجہ نصد کی کیا تمیز بناو دوسری وجہ نصد کی کیا مفہول بھی بناو تیسری وجہ نصد کی یہ کہ اس کو مستثنہ بناو یہ دلکل الگ قول ہے باقی قولوں سے بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں یہ لا نفی جنس نہیں ہیں لا سیما یہ کیا ہے یہ استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے استثناء کے لئے اور اس کے بعد مستثناء کا ذکر آتا ہے تو لا سیما بھی تو یہ لا سیما ہے اور اس میں بھی ما زائدہ ہے حرف ہے تو بارحال یہ استثناء کے لئے استعمال ہوا اور یومن مستثناء ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا بچھیں پتہ چل گئیں تو پھر ترجمہ دیکھتیجئے سنو تمہارے بہت سے دن ان کی وجہ سے اچھے بھی تھے اور خاص طور پر وہ دن جو کہ دارہ جلجل میں تھا وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَ مَتِيَتِي فَيَا عَجَبًا مِّنْ پُورِ حَلْ مُتَحَمَّلِي آقارتُ آقارا یا آقیرو کے معنی آقارا یا آقیرو کے معنی اونٹ کی کونچے کاٹنا یعنی اس کے گھٹنوں پر تلوار ماتنا عرب کا طریقہ تھا بھئی اونٹ کو نحر کرنے لگے اب ظاہر سی بات ہے اس کو نحر یا زبا کرنے وہ تو قابو میں نہیں آئے گا تو وہ تلوار سے اس کے گھٹنے کو زخمی کر دیتے اور اس طرح وہ اونٹ گر جاتا اور وہ زیادہ حرکت نہ کر سکتا تھا تو جلدی سے اس کو نحر کر دیتے تھے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ اونٹ کی کونچے کاٹنا یعنی اس کے گھٹنوں پر تلوار پاؤں پر تلوار مارنا گھٹنوں پر یہ ہے آقار بھئی آقار اور ایک آقار کا معنی ہے حیوان کو زبا کرنا اونٹ کو یا کوئی اور حیوان اس کو زبا جو کیا جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں آپ پر یہ دوسرا معنی ہے اور ایک آقار کا معنی ہے کمر کو زخمی کرنا جانور کی کمر کو زخمی کرنا یہ بھی آقار کا معنی ہے یہ آگے بھی آئیں گے تو یہ تین معنی یاد رکھیں ایک معنی تو کیا؟ گھٹنوں پر تلوار مارنا دوسرا ہے زبا کرنا اور تیسرا ہے کمر کو زخمی کرنا لِلْعَذَارَ عَذَارَ جمع ہے عَذَرَاءَ کی علف اور حمزہ آخر میں ہے عَذَرَاءُ عَذَرَاء کہتے ہیں کماری لڑکی کو بھئی کماری لڑکی تو اس کی جمع ہے عَذَارَاء مَطِيَّتُن مَطِيَّتُن سواری کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں سواری کو کہتے ہیں اور یہ لحظ پہلے بھی گزر چکا مَطِيَّهُم بغیر تاکہ جمع بھئی سواریاں تو مَطِيَّتُن کی جمع مَطِيِّون فَيَعَجَبَن عَجَب کہتے ہیں تَعَجُب کو بھئی تَعَجُب کو مِنْ قُورِحَا قُور کہتے ہیں اونٹ کے کجاوے کو قُورِحَا ہا زمین راجہ ہے مَطِيَّا کو سواری آپ جانتے ہیں بھئی دیکھا ہوگا اونٹ پر ایک بیٹھنے بغیرہ یا چیزیں رکھنے کے لیے ایک مقصود چیز بنائی ہوتی ہے اس کی کمر کے اوپر تاکہ بیٹھنے میں آسانی ہو چیزیں رکھنے میں آسانی ہو اس کو کجاوہ کہتے ہیں اَلْمُتَحَمَّل مُتَحَمَّل یہ بمعنے محمول کے ہے لَدَا کیا لَدَا ہوا بھئی لَدَا ہوا بھئی عمراء القیس نے اپنی اونٹنی تو ان کے لیے زبا کر دی اب زبا کر دی تو اس کے سامان بغیرہ جو تھا وہ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا وہ جو لڑکیاں تھیں انہوں نے اب واپس چلنے لگی تو سامان تقسیم کر لیا کچھ چیزیں ایک کے پاس آ گئیں کچھ چیزیں دوسرے کے پاس کیونکہ اس کے پاس تو ہونٹنی نہیں ہے اب سامان اس کا بھی ساتھ لے کر چلنا ہے واپس اور جو وہ کچھاوہ رہ گیا تھا تو وہ کچھاوے کو بھی ایک اونٹنی پر لڑکیوں نے اپنے ساتھ لاد لیا ایک انتاپنا کچھاوہ تھا اس پر بیٹھی ہوں گی اور پھر ساتھ امراء کچھاوہ بہت بڑا ہوتا ہے بڑا وزنی ہوتا ہے بھئی تو اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لاد لیا بھئی لاد لیا تو اسی کو ذکر کر رہا ہے من پوری حل متحمل اس سوائی کا جو کچھاوہ جو کہ لدہ ہوا تھا جو کہ اونٹنی پر وہ لڑکیوں کے اونٹنی پر لادا گیا تھا بھئی تو کہتے ہیں وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَدَارَ مَتِيَّتِ فَيَا عَجَبًا مِّنْ قُورِحَ الْمُتَحَمَّلِ وَيَوْمَ اس یوم کا عطف بھی ما قبل والے یوم پر ہے وَلَا سِيَمَا يَوْمٌ اور اس یوم پر تینوں طرح کے اعرابائیں ہیں تو اس کا عطف اس پر ہے تو اس پر بھی وہی تینوں صورتیں جائز ہوں گی اس پر اگر رفع پڑھتے ہیں تو اس پر بھی رفع پڑھیں گے اور اس پر نصب پڑھتے ہیں تو اس پر بھی نصب اور اس پر جر پڑھتے ہیں تو اس پر بھی جر پڑھیں گے ہاں اس میں ایک اور صورت بھی جائز ہے اور وہ یہ کہ یہ مزاد ہو رہا ہے مبنی کی طرف وَيَوْمَ عَقَارْتُو ماضی ہے آگے اور ماضی کیا ہے مبنی تو وہ جملے کی طرف ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے اور جملے کی طرح جو مضاق ہو یاد رکھیں اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے تو یہ یہوں پر یہ مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور ماں قبل والا اعراض بھی اس پر رفا تو اس پر بھی رفا اس پر نصف تو اس پر بھی نصف اس پر جر تو اس پر بھی جر اور ایک بجہ زائد بھی آگئی وہ کیا مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں تو معارض جب مبنی کی طرح مضاق ہوا تو اس پر کیا پڑھ اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھ سکتے ہیں لہٰذا اسی لیے پیچھے تو آپ نے پڑھا یومن اعراض تو یومن کے لیکن یہاں پر کیا ہے یومن کیونکہ مبنی علی الفتح ہے اور خاص طور پر وہ دن میں نے زیبا کر دیا کماری لڑکیوں کے لیے اپنی سواری کو اپنی اونٹنی کو فَيَا عَجَبًا مِنْكُورِ حَلْ مُتَحَمَّلِ تو تعجب ہے اس اونٹنی کے کجاوے پر جس کو لادا گیا تھا یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کس بات پر حیرت ہے اس اونٹنی کے کجاوے پر جس کو کیا کیا گیا تھا لادا گیا تھا مانا سمجھ میں آ گیا بھئی اچھا فَيَا عَجَبًا یا عَجَبًا اس کو یا عَجَبًا پڑھنا بھی چھیک اور یا عَجَبًا بغیر تنمیم کے پڑھنا بھی چھیک اگر اس کو پڑھتے ہیں یا عَجَبًا تنمیم کے ساتھ تو یہ منادہ ہے اور منادہ نکرہ غیر معین ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے کیا پڑھے آپ نے یا عَجُلًا خُزبیتی کیا پڑھا ہے منادہ کیا ہو نکرہ غیر معین ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا یہ بھی منصوب ہے فَيَا عَجَبًا یا منصوب پڑھیں تنمیم کے ساتھ تو اس کو مفعول ہے مطلق بناو اور کلام اصل میں گویا یوں ہے یا قومی اعجبو عجبًا اعجبو اے میرے قوم والوں تم تعجب کرو مِن کُورِحَ الْمُتَحَمَّلِ کس کی وجہ سے میری اس مونٹنی کے کجابے کی وجہ سے جس کو لادا گیا تھا تم اس کی وجہ سے کیا کرو تعجب کرو کتنے تعجب والی بات ہے تنمیم کی دو بڑی سمجھ میں آگئیں یا تو یہ منادہ غیر معین ہے یا پھر یہ محبول مطلق ہے اور منادہ محضوح ہے یا قومی یا یا ہا اولائی ہا اولائی قریب کے لئے کیا ہے اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کو کہہ رہا ہے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سب کیا کرو اس پر تعجب کرو اور یا اس کو بغیر تنمین کے پڑھیں یا عجبہ یا عجبہ بغیر تنمین کے پڑھیں تو پھر اس صورت میں یاد رکھیں یہ علیف یا سے بدل کر آیا ہے اصل میں تھا یا عجبی یا متقلم کی ہے بھئی اے میرے تعجب اور آپ میں پڑھا ہے کہ منادہ جب مزاق کو یا متقلم کی طرف یا غلامی تو اس یا کو علیف سے بدلنا بھی جائز ہے یا غلامہ صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ علیف کس سے بدل کر آیا ہے یا متقلم سے یا عجبی اے میرے تعجب اے میرے تعجب تو حاضر ہو جا کیونکہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے یہ عرق کا طریقہ ہے بھئی تعجب کو ندا دیتے ہیں ویسی مجازن جب کوئی بڑی ہی تعجب والی بات ہو آگے تعجب والی بات آ رہی ہے تو اس پر اظہار تعجب کے لئے ان کا یہ طریقہ احسار ہے وہ تعجب کو ندا دیتے ہیں علماء پھر لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اتنی آگے انوکھی بات آ رہی ہے اے تعجب تو کیا ہو جا حاضر ہو جا آ جا صورت سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ یہی تو تیرے آنے کا وقت ہے تو کس تعجب کب آتا ہے تعجب جب کوئی انوکھی بات ہو اور آگے کیا آنے والی ہے انوکھی بات تو تعجب کو ندا دی جاتی ہے مجازن بھئی اور کیوں جب آگے کوئی بڑی انوکھی بات آنے والی ہو اور یہ بات بڑی انوکھی ہے کہ وہ میری اونٹنی کا کجاوہ اس کو میری اونٹنی پر لگا ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے تو اپنی اونٹنی ذبا کر دی اب وہ ان لڑکیوں کی اونٹنی پر ہے ایک ان کا اپنا کجاوہ بھی ہے اور پھر میرا میری اونٹنی کا کجاوہ بھی میں نے بتایا کجاوہ بہت بڑی چیز ہے اس کو تو سنبھالنا ہی بڑا مشکل کام ہے تو تو وہ بھی انہوں نے اس اونٹنی پر لادا ہوا ہے تو ندا یا کس کو ہے تعجب کو ہی ہے کہ اے تعجب تو حاضر ہو جا یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے یا منادہ محضوف ہے یا قومی اے میری قوم والوں یا ہا اولائی اے لوگو جو وہاں موجود ہیں اے لوگو اور یہ عجبان کو کیا بنا لو محفول مطلق بنا رہا اے عجبو عجبان یا یہ مانا اے میری قوم اشہدو عجبان اشہدو عجبی تم کیا کرو میرے تعجب کا مشاہدہ کرو ترقیبیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو پھر یہ مفہول بن جائے گا بھئی تو مفہول مطلق بھی بنا سکتے اور مفہول بھی پھر سنو یا عجبان اس میں میں نے بتایا تنوین بھی پڑھ سکتے اور تنوین کے بغیر یا عجب بھی اگر تنوین پڑھیں بھئی پھر یا تو یہ کیا ہے منادہ منادہ نکرہ غیر معین ہے یا یہ مفہول بھی ہے مفہول بھی ہے کس کے لئے یا قوم اش حد عجبان اور یا پھر اس کو عجبہ پڑھو اس صورت کے اندر یہ یا سے بدل کر آیا ہے اور اصل میں کیا تھا یا عجبی اور منادہ مضاف یا متقلم کی طرح تو اس میں علیق پڑھنا بھی جائے تو کیا پڑھیں گے یا عجبہ یا یہ منادہ ہے یہ مفہول بھی ہے اور خطاب قوم کو ہے یا قوم یا ها اولائی اش حد عجبان اش حد عجبہ اش حد سورة سمجھ میں آرہی ہے تو مشاہدہ کرو تعجب کا تم اب سوال پہل ہوتا ہے کہ امرو القیز یہ وجہ ظاہر ہے بھئی امرو القیز تعجب کا اظہار اس لئے کر رہا ہے کہ یہ دیکھو میری اونٹنی کا تجاوہ ہے اس کو ہونا کہا چاہیے تھا میری اونٹنی پر لیکن یہ لڑا کہاں پر ہوا ہے ان لڑکیوں کے اونٹنی پر لڑا ہوا ہے اور لڑکیاں وہ تو کمزور ہیں تخلیق کے اندر بھئی وہ کمزور مطلوق ہیں اور طاقت کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتی لیکن اس کے باوجود خیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا کجاوہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے کجاوے کے ساتھ کون پر چاہ ہوا ہے لاد کر اس کو تھام کر رکھا ہوا ہے کتنی حیرت کی بات ہے کتنا مشکل کام وہ کر رہی ہیں بھئی معنی سمجھ میں آگیا تو اس پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے دو کجاوے ہو گئے اور ایک کمزور مخلوق اتنا مشکل کام سر انجام دے رہی ہے واقعی تعجب مقام ہے جب کہ بعض علماء نے لکھا کہ اے لوگو میری جوانی کے ایام تو دیکھو ذرا اور میری نادانیوں کا مشاہدہ تو کرو ذرا کہ میں نے عشق و محبت میں آ کر کیا کر دیا اپنی اونٹنی ہی کو ان کے لیے زبا کر دیا تو اپنی جوانی کے ایام کو یاد کر کے اور اپنی نادانیوں پر وہ خیرت کا اظہار کر رہا نے کس حد تک چلا گیا تھا ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے اپنی عشق کا ذکر کر رہا ہے تو اس پر اس پر نادانی قرار دینا یہ موقع کے مناسب نہیں ہے ابھی تو آگے وہ چل کر اور باتیں بیان کرے گا ان کے حسن جمال وغیرہ کیا چیزیں ذکر کرے گا تو یہاں ان افعال کو نادانی قرار نہیں دے سکتا بھئی وَيَوْمَا قَرْتُ لِلْعَذَارَ مَطِيَّتِي فَيَا عَجَبَ مِنْ پُورِحَ الْمُتَحَمَّلِي اور وہ خاص طور پر وہ دن کہ جس دن میں نے کماری لڑکیوں کے لیے اپنی سواری کو زبا کر دیا بس تعجب ہے اس سواری کے کجاوے پر جو لطا ہوا تھا فَبَلَّ الْعَذَارَ يَرْتَمِينَ بِلَخْمِهَا وَشَحْمِنْكَهُدْ دَابِدِّ مَقْسِلْ مُفَتْتَلِي ظَلَّا یا ظِلُّو کے معنی ہے دین گوزارنا دین گوزارنا ظلَّ زیدن کاثی بن زیدنے کتابت کرتے ہوئے دین گوزارا باتا یبیتو کے معنی ہے رات گوزارنا باتا زیدن کاثی بن زیدنے کتابت کرتے ہوئے رات گوزاری معنی سمجھ میں آیا ظلَّا کا کیا معنی ہے دین گوزارنا کوئی خیل کرتے ہوئے اور باتا کا معنی ہے رات گوزارنا اور کبھی دین میں کوئی کام کرنے کے لیے بھی ظلَّا آتا ہے ظلَّا زیدن کاثی بن زیدنے دین میں کتابت کی پہلا ترجمہ کیا تھا دین گزارہ کتابت کرتے ہوئے دوسرا معنی کیا ہے زہنے دین میں کتابت کی فرق سمجھ میں آرہا ہے اور باتہ سیدن کاتیبان پہلا ترجمہ کیا تھا رات گزاری کتابت کرتے ہوئے دوسرا ترجمہ رات میں کتابت کی اور کبھی کبھار یہ سوارہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے زلہ سیدن کاتیبان زہنے کتابت کی اب یہاں دینی آرات والا معنی نہیں بس زید نے زید قاتب ہوا زید قاتب بن گیا نہیں کتابت کی بات زید ان قاتب یہاں بھی اب رات والا معنی نہیں زید نے کتابت کی آزارہ اس کا معنی اوپر بیان ہو چکا یہ جمع ہے آزارہ کی یرتمینہ رما یرمی سے ہے رما یرمی کے معنی پھینکنہ اسی سے ارتماع ہے باوستعال اور یرتمین کا معنی پھینکنہ بھی اور باہم ایک دوسرے کی طرف پھینکنہ بھی یعنی جانبین سے بھی فیل کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بلخمیہ لخم گوشت کو کہتے ہیں لخمیہ اس سواری کا گوشت یعنی میری اونٹنی کا گوشت وشخمین شہم کہتے ہیں چربی کو کہدہ بی دمکس المفتلی خداب جھالر کو کہتے ہیں خداب بھی اور خد بندی جھالر بھئی رمال وغیرہ کی کنارے پر وہ دھاگے ہوتے ہیں لمبے لمبے بھئی تو مخصوص طریقے سے بنے ہوتے ہیں تو یہ اس کو جھالر کہتے ہیں اور خداب اس کا مفرد خدابتون ہے بھئی خداب جمع ہے جیسے اسی کو خدبتون بھی کہتے ہیں اور جمع کیا ہے خدبون دمکس بھئی دمکس کہتے ہیں ریشم کو ریشم کو اور بعضوں نے کہا کہ عام ریشم کو دمکسن نہیں کہتے خالص وفید ریشم جو ہو اس کو دمکسن کہتے ہیں عمدہ خالص وفید ریشم مفتل مفتل فتل ان سے ہے بھئی بٹنا مفتول بھئی بٹی ہوئی مفتل کا معنی بٹی ہوئی بل دیا ہوا بردستی کو کیسے تیار کرتے ہیں اس کو بٹتے ہیں اس کو بل دیتے ہیں تو وہ کیا ہے مفتول ہے یہ یوں کہیں مفتل ہے بھئی مانا ایک اکلاف سمجھ میں آگیا فَضَلَّ الْعَذَارَا يَرْتَمِينَ بِلَّحْمِحَا وَشَخْمِنْ اور کس کو شَحْمِنْ مفتول ہے جیسے ترجم آخر سے ہوگا جیسے کہ بٹے ہوئے سفید ریشم کی جھالر ہوتی ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اور وَشَخْمِنْ اور ایسی چربی جو کہ بٹے ہوئے سفید عمدہ ریشم کی جھالر جیسی تھی کی طرح تو عمرو قید کہتا ہے کہ وہ وہیں پر گوشت کو گھونا آس پر اور وہ کھانے میں مشغول ہو گئیں اب ساری سہیلیاں ہیں جب سارے ساتھی کٹھے ہوں تو بعض اوقات تفریم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاد بھی کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاد کر رہی ہیں اور ہنسی مزاد میں اس کے گوشت کو ایک دوسرے کی طرف اچھال رہی ہیں مانا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ارتماع کا مانا ایک گوشت کی طرف پھینک رہی ہیں یعنی مانا بھی یہی ارتماع کا مانا بھی پھینکنا جبکہ بعض شارعہ انفرماتے ہیں کہ یہاں پھینکنے کو ویسے ذکر کیا ہے حقیقت میں پھینک نہیں رہی تھی بلکہ کیونکہ سخت سہیلیاں ہیں تو وہ خود بھی کھا رہی ہیں اور ایک گوشترے کو بھی دے رہی ہیں کہ لو تم یہ بھی کھاؤ اور یہ بھی کھاؤ تو اس دینے کوئی کس کے ساتھ تعبیر کر دیا بھینکنے کے ساتھ تعبیر کر دیا فَغَلَّ الْعَذَارَ يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وَشَحْمِنْ قَهُدَّابِد بِمَقْسِلْ مُفَسْقَلِ تو دین گزارا ان کواری لڑکیوں نے کہ وہ باہم ایک گوشت کی طرف اس کے گوشت اور اس کی بٹے ہوئے سفید ریشم کی جھالر جیسی چربی کو کوئی دوسرے کی طرف پھینک رہی تھی مانا سمجھ میں آ گیا تو دین گزارا بھئی سارا دین تو اس کام میں نہیں گزارا دین کے سور وہ تو تھوڑا سا وقت لگا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت تو لگا تو اس کو وہ حج سے کام دیتے ہوئے کس سے تعبیر کر دیا دین گزارنے کے ساتھ تعبیر کر دیا یا واللہ کو بھمانے سارا کے کرنے کوئی دوسرے کی طرف پھینکنے لگی یا اس ظلہ کا وہ دوسرہ مانا کر لیں دین میں اس دین میں کیا نا یہ کام دین گزارنے والا تجمع نہ کریں دین میں دین میں انہوں نے کیا کیا ہینکنے لگی اب یاد رکھیں ایک قیمتی بات بھئی یہ امروال قیف اپنے خسیطے کی اقتدام میں اپنی عاشقہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے خسن جمال کو اور اپنے عشق محبت کو بیان کر رہا ہے یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں تشبیب تشبیب اس کو کہتے ہیں تشبیب یا یوں کہے تشبیب شاعر تشبیب یہ ہے عرب شعرہ چنانچہ چنانچہ جب وہ ان عورتوں کی باتیں شروع کر دیتا قصیدے کی اقتدام میں شائد عورتوں کے حسن و جمال کو ذکر کر رہا ہے اپنے عشق و محبت اور اپنی جوانی کی آیام کو ذکر کر رہا ہے تو سارے لوگ متوجہ ہو جاتے بھئی کان کھڑے ہو جاتے دماغ متوجہ ہو جاتا اور کامل توجہ اس کی طرف ہو جاتی تو پھر جب لوگوں کی کامل توجہ ہو جاتی تھی پھر اس کے بعد آگے وہ اب حسن و جمال اور عشق و محبت وغیرہ کی باتوں کو چھوڑ کر پھر اپنا مقصد بیان کرنا شروع کر دیتا تھا جس کے لئے اس نے وہ قصیدہ کہا ہوتا تھا تو اب جب لوگوں کی توجہ کے بعد اب وہ باتیں ذکر کرے گا تو لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح جم جائیں گی اور بیٹھ جائیں گی تو یہ آپ جتنے بھی عارف کے قصیدے اٹھیں عموماً آپ کو ملے گا شروع کے اندر وہ عورتوں کے اپنے عشقوں کے خسن و جمال کو ذکر کرتے ہیں اپنی محبت کی باتیں ذکر کرتے ہیں اپنی جوانی کے آیان کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو کہہ کہتے ہیں تشکیر اور مقصد سمجھ میں آیا کہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو جب یہ چیزیں شروع میں ذکر کی جائیں گی تو لوگ قصیدے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے غور سے سنیں گے اور پھر اس کے بعد شاید اپنے مقصد کی طرف عضول کرتا تھا اور پھر وہ بیان کر دیتا تھا جب لوگوں کی کامل توجہ حاصل کر لیتا تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں تشدیب بی تشدیب تو یہ اچھلک ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف ثبت کے لیے ذہن میں ہو یہ جہاں کہیں بھی ذکر آئے گا بس صرف اکھنا وہ لکھ دیں گے کہ یہ تشبیب ہے یہ شروع میں تشبیب ہے آپ سمجھ جائیں کہ تشبیب سے کیا مراد ہے یہ جمانی کے ایام عشق کا ذکر عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر وغیرہ بات اچھی درہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ آپ کے ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے یہ تشبیب کسے کہتے ہیں تو یہ ابھی تشبیب چل رہی ہے قصیدے کی ابتداء کے اندر بھئی جلیے بات بھئی حادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام